تو مجھے بتائیے سچائی سے کہ ایلیاز پادری نے یہ لکھا کہ رد وحابیہ نہیں کیا جائے گا رد وحابیہ نہیں کیا جائے گا آپ نے سب کی سن لی جس کا اُرس ہے ذرا اس پیارے کی سن لیجئے میرے آقاِ نعمت عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ کرامت دیکھئے فرماتے ہیں جب کوئی گمراہ بددین یہ نوی جلدہ ہے غیر مترجم صفحہ دو سو چھیا تھی جب کوئی گمراہ بددین رفزی ہویا مرزائی وحابی ہویا دیوبندی وغیرہ ہم خلوش معین مسلمانوں کو بہکائے فتمہ و فساد پیدا کرے تو اس کا دفاع قلوب مسلمین سے صبح شوات شیعتین کا رفع فرضِ آزم ہے بولیے کیا ہے اچھا ساتھ جو اس سے روکتا ہے یا سدونان سبیل اللہ ہے یا بونہ عبادہ میں داخل ہے اللہ کی راست روکتا ہے شیطان کے مکر کو دفاع کرنے سے روکنا شیطان کے سوا کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے جو رد وحابی اثروں کے کون ہے الیاس ہو کون ہے مولوی ہو کون ہے پیر ہو کون ہے کون کہتا ہے عالی حضرت اور فرماتے سنیے فرماتے ہیں مسلمانوں پر فرض ہے کہ ایسے گمراہوں اور گمراہ گروہ بے دینوں کی بات پر کان نہ رکھیں کس کا اعلان ہے یہ بولیے کس کا اعلان ہے جو رد وحابیہ سے روکے فتح و رضبیہ کی روشنی میں کون ہے گمراہ بولیے کون ہے کون ہے گمراہ گمراہ گر مشاہد ملت لپادری کہا ان کی اولاد پادری کہتی ہے جب تک الیاس شرعی توبہ نہ کر لے اور فتح و رضبیہ عالی حضرت کی ایک ایک لائن نہ ماننے ہم اس مالی کو قادری نہیں کہہ سکتے